آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِمْ مِّنْ كِبْرٍ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا جوتا اچھا ہو اور میرا لباس خوبصورت ہو مطلب یہ بھی تکبر ہے آپ نے فرمایا نہیں اِنَّ اللَّهَ جَمِيلُ يُحِبُّ الْجَمَالُ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں تو اللہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی کبڑے اچھے ہو مسلمانوں کی چپل اچھے ہو مسلمانوں کی سواری اچھی ہو آپ کے اپاس اگر پیسہ ہے اچھی گاڑی رکھو بھائی باقی نبی نے کیوں نہیں رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستثنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے دنیا کی رغبت رکھی نہیں جب دلی نہیں چاہ رہا ان کا تو کیوں رکھیں گے اس میں حکمت کیا تھی حکمت یہ تھی کہ آپ آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ بعد میں کوئی غیر مسلم انگلی اٹھا سکے کہ انہوں نے دنیا کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو نبوت ملنے کے بعد عزت ملنے کے بعد بھی آپ نے دنیا نہیں رکھی آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا ملا دوسرے وقت فاقہ پیسہ آیا صبح آیا تو شام سے پہلے صدقہ کر دیا اتنا بڑا ظرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عرب سردار آیا نبی کے پاس اس کا مقصد آپ کا انتہان لینا تھا سخاوت کا اب آپ مجھے بتاؤ کوئی شخص آپ کی سخاوت کو آزمانے کے لیے آ جائے تو تو آپ یقیناً فیل ہو جاؤ گے کیونکہ ایک غریب آیا مستحق تھا آپ نے اس کو پیسے دے دیئے اس کی ضرورت پوری ہوئی دوسرا آیا آنے والا مستحق نہیں ہیں وہ صرف آپ کی سخاوت کو ٹیسٹ کر رہے پھر تو یقیناً بڑے بڑے سخی فیل ہو جائیں گے کیونکہ بھئی اتنا کہاں آیا اتنا کہاں سے کیسے دیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالِ غنیمت کے ریورڈ تھے جو آپ کی ملکیت میں تھے وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ریورڈ دے دیا دوبارہ آیا اور دے دیا دوبارہ آیا اور دے دیا صحابہ نے اعتراض کہاں یا رسول اللہ یہ تو مانگے جا رہا ہے مانگے جا رہا ہے آپ نے فرمایا یہ مجھے بخیل بنانا چاہتا ہے اور میں بخیل نہیں ہوں یہ چاہتا ہے میری زبان سے نہ نکلوا دے میں نہ نہیں نکالوں گا آزماتا ہے تو آزماتا رہے نہ نہیں نکالوں گا سب کچھ دے دیا اس کو اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اپنی قوم میں جو تقریر کی اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم سچا نبی ہے کیونکہ یہ ایسا نبی ہے جو کل کے فقر سے نہیں ڈر رہا اس کو کل کا خیال نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا اگر یہ جھوٹے ہوتے یقیناً اتنا رکھتے کہ بھائی کل بھی مجھے بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی صحابہ کرام تھے وہ نبی کو حدیہ دے دیتے تو وہ کون سا مالدار تھے وہ بھی تو بیچارے غریبی تھے وہ بھی تو غریب تھے تو یہ کل سے نہیں ڈرتے کہ آئندہ کل کیا ہوگا تو اتنا حوصلہ تو ظاہر ہے نا مجھ میں ہے نا آپ میں ہے نا کسی میں ہے تو اس لیے ہمیں ہمارا اصول شریعت نے کہا ہے بھائی پیسہ رکھ سکتے ہو لیکن جمع کر کر کے نہ رکھو خود بھی کھاؤ بھی بچوں کو بھی کھلاو ماں باپے بھی خرچ کرو اور کھاؤ پیو کھاؤ پیو